ہلو دوستو آداب نمشکار ستھ شریع کال دوستو میں خرشید احمد بھائی جی زلہ بجنور یوپی سے آپ کا دوست آپ کے ساتھ آج جو میں یہ دروازے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ دیان سے دیکھئے یہ دروازے ہیماچل پردیش منڈی کے اوڈر ہے اور یہ ہم نے بنایا ہے آٹھ دروازے اس ڈیزائن میں ہیں اور پانچ دروازے یہ دیکھئے فریمنگ لگی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فریم یہ رکھا اور اندر کرخانے کے اندر میں دکھا ہوں گا کیونکہ گرمی کا ٹائم ہے تو یہ کرخانے کے باہر لگا ہوا ہے اور یہاں پر کام چل رہا ہے تو یہ ٹوٹل کل ملا کر کے تیرہ دروازے ہیں ان کی چوکٹ ونڈو اور کھڑکیاں پہلے جا چکی ہیں اب جو ہے یہ تیرہ دروازے تیاری پہ ہیں اور یہ دو دن میں چلے جائیں گے خیر بہرحال کل ملا کر بات یہ ہے کہ ابھی دروازے یہ انکمپلیٹ ہے بہت پورا کمپلیٹ نہیں ہے یہ ایک بنائے جا رہا ہے تو میں آپ کو بناتے ہوئے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہاں پر یہ ان کا ورک چل رہا ہے یہ دیکھئے دروازہ یہاں پر یہ لگا ہوا ہے یہاں پر یہ بن رہا ہے ٹھیک ہے جی اور اندر کا میں نے آپ کو بار بار دکھایا جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا کہاں ہے کہہ سانا کیا ہے تو وہ سارا میں آپ کو دکھاتا رہتا ہوں اپنا پورا کارخانہ یہاں پر آپ ورک دیکھتے ہیں ساری لائٹ گئی ہوئی ہے اس وقت آپ مشینریز سارا سب کچھ پورا کارخانہ یہاں پر آپ یہ دیکھئے تو بات کر لیتے ہیں ابھی ان دروازوں کی تو یہ دروازے دوستو اگر آپ کو بنوانے ہیں اس طرح کے یہ ساگوان میں بنائے گئے ہیں اور یہ جو آپ اس لگڑی کے اندر لالپن آپ جتنا دیکھ رہے ہو یہ بلکل پکا ہوا اور یہ پرانی لگڑی ہے اس میں جو وائٹ لگڑی بھی ہے جو یہ دیکھ رہا ہو یہ وائٹ لگڑی بھی بلکل کالے کلر میں ہو چکی ہے کالے کلر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو وائٹ لگڑی بھی ہے یہ بلکل پکی اور پرانی لگڑی ہے ایک وائٹ ہوتا ہے بلکل لائٹ میں جو لائٹ والا وائٹ کلر ہوتا ہے یہ دیکھیں کالے کلر میں بھی یہ بلکل ایسے ریشے بن چکے ہیں کالی لگڑی میں بھی کیونکہ بہت زیادہ پرانی لگڑی ہے لگ بک سات فٹ چھ فٹ گولائی کی لگڑی سے اس میں سے ہم نے یہ دروازے بنائے ہیں جتنی بھی اس کے اندر آپ وائٹ لگڑی دیکھو گے تو یہ بھی کالی ہو چکی ہے اور یہ پرانی لگڑی ہے تو اس لیے اس کے اندر جو ہے وائٹ لگڑی جو لگائی ہے ہم نے تو یہ بہت پرانی اور یہ اس کے اندر جب یہ پولیش ہوگا تو پولیش میں اس کا کامبینیشن بہت ہی زبردست اور بہت خوبصورت آئے گا کیونکہ ساگوان وائٹ ہو یا براؤن ہو کبھی بھی خراب نہیں ہوتی اور پورا جو ہے بڑیا ہی ہوتی ہے تو اس لیے اس کے اور جو ہم نے اس کی فریمنگ دی ہے تو فریمنگ آپ دیکھ سکتے ہو جتنا بھی دروازوں کے فریم ہیں وہ سارے پورے پیور جو ہے وہ سارے لال ہے پورا ایک دم پکے ہیں اس میں کہیں بھی آپ کو فریمنگ جتنی بھی دروازوں کی فریمنگ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ان میں کہیں بھی وائٹ نیس نہیں لی گئی ہے وائٹ نیس جو لی گئی ہے وہ کامبینیشن دروازے کا بڑھیا دینے کے لیے کیونکہ جب پالیش اور اس کا ریشہ بڑیا خوبصورت آئے کیونکہ آلیڈی وائٹ لکڑی پر بھی اس کی ریشہ ہے یہ دیکھیں آپ کس طرح بہترین کتنا خوبصورت ریشہ ہے تو اس پر یہ آئے گا کیونکہ ہمیں دروازے بنانے ہیں اور ہم بناتے ہیں تو ہمیں یہ پتا ہے کہ کس طرح کی لکڑی کیسی لینی ہے کہاں پر کیا لکڑی لینی ہے تو دوستو یہ جو ہے اس میں آپ اگر دیکھو گے وائٹ نیس جتنا بھی دیکھو ہوگئے تو یہ بہت پرانی اور پکی ہوئی لکھ لیا ہے تو یہ پالیش میں اس کا کومبینیشن اور اس کی خوبصورتی اور اس کا ریشہ بلکل ایک جیسا مل جائے گا یہ تو اس طرح کے دروازے میں آپ کو بتا دوں ہمارے یہاں یہ جو دروازے بنائی جاتے ہیں وہ 650 روپیہ سکوائر فٹ کے حساب سے بنائی جاتے ہیں دونوں طرف ایک جیسا ڈیزائن ہے دونوں طرف سیم ڈیزائن ہے اور یہ دروازے جو ہے سیم ڈیزائن کے دونوں طرف ایک ہی جیسا ڈیزائن ان میں لیا گیا ہے اور یہ آپ کو 650 روپیہ سکوائر فٹ کے حساب سے لگیں گے ڈیرل انچی موٹائی میں ابھی دروازے بلکل فینش نہیں ہے ان کا لاسٹ کام جو ہے گرینڈنگ لگنے کا وہ ابھی باقی ہے یہاں یہاں پر آپ جتنا بھی یہ ہمارا فریمنگ ہے دروازے کی وہ بلکل سارا براؤن لیا گیا ہے یہ دروازہ جالی کا ہے اور اس کو ابھی بنایا جا رہا ہے جب ہی اس کی فنشنگ ہوگی دروازے کی ایک ویڈیو میں اس کی جب دکھاؤں گا آپ کو جب ہی اس کی فنشنگ ہوگی گرینڈنگ لگے مرمت رمت کا کام اس کا فائنل ہو جائے گا پھر آپ دیکھ کر کے بتائیے گا کیونکہ ابھی جو ہے انکمپلیٹ ہے اور اس کی بناور جو ہے دروازوں کی جو ڈیزائننگ ہے وہ صرف میں یہ دکھانا چاہتا تھا آپ کو کہ دروازوں کی جو ڈیزائننگ ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں باقی تو پوری ویڈیو اچھی اس کی جو میں کمپلیٹ ہونے کے بعد میں فنشنگ کرنے کے بعد میں تب آپ کو دکھائیں گے ابھی اس کی ڈیزائننگ دو دروازے یہ آپ دیکھ سکتے ہو تین دروازے یہ انٹو والا ڈیزائن بنایا ہے اس میں جو یہ آپ ڈیزائننگ دیکھ رہے ہو یہ والی انٹو والی ڈیزائننگ ہے اور یہ والا اس سے تھوڑا سا ہٹ کے یہ سارے دروازے ہم نے بنا دیئے ہیں اب یہ کمپلیٹ ہے اب اس کو کال گرینڈنگ ہو جائے گی اور باقی پرس ہو یہ مال ڈیلیوری کے لئے ہم بیج دیں گے اس طرح کے اور بھی دروازے ہمارے ہاں بنایا جا رہے کل میں آپ کو اسی میں جو ہم نے 3D میں carving کے دروازے بنایا ہے شیشم اور ساگوان کے وہ دروازے میں کی ویڈیو میں آپ کو کل دکھاؤں گا 3D carving والے دروازوں کی وہ ویڈیو آپ دیکھنا بہت ہی خوبصورت اور بڑیا ویڈیو آپ کو لگے گی وہ ویڈیو میں کل اپلوڈ کر ہوں انشاءاللہ چلیے آج کے لئے اتنے کافی ہے بیدار بیدار بیدار